مجھے بہت سارے کوئیشن آپ لوگ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ بھئی میرا بجٹ 35 سے 45000 روپے ہے اور 35 سے 45000 کے بجٹ میں رہتے ہوئے میں کافی زیادہ کنفیوز ہو رہا ہوں کہ بھئی کون سا فون پرچیس کروں کیونکہ اس ٹیم پاکستان میں ایک نیا سمارٹ فون لانچ ہوا ہے اور اس نے کافی زیادہ کنفیوزن کریئٹ کی ہوئی ہے اب بیسیکلی یہ سمارٹ فون آتا ہے سپارکس کمپنی کی طرف سے سپارکس نیو سیامن الٹرا اب یہ سمارٹ فون کافی زیادہ اچھی پرائس کے اندر لانچ کیا گیا ہے پاکستان کی کرنٹ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے بھی اس سمارٹ فون کو بہت زیادہ اچھی سپیسیفیگیشن کے ساتھ اور ساتھ میں بہت زیادہ اچھی پرائس کے ساتھ لانچ کیا ہے لیکن یہ ایک نیا برینڈ ہے اس لیے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بھئی کیا مجھے اس کی طرف جانا بھی چاہیے یا پھر نہیں یا پھر مجھے ٹیکنو کیامن 99 کی طرف جانا چاہیے یہ دونوں جو کنفیوزن آپ لوگ کے دماغ میں اس ٹیم پل رہی ہے نا یہ کنفیوزن میں آپ لوگ کی دور کرنے والا ہوں سارا کچھ ایکسپلین کروں گا کہ کیا آپ لوگ کو ٹیکنو کیامن 99 کی طرف جانا چاہیے یا پھر سپارکس نیو سیون الٹرا کی طرف جانا چاہیے ساری کنفیوزن دور کرنے والا ہوں تو آپ لوگ انہیں ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ہاں ویڈیو اچھا لگے لائک کر کے آپ لوگ موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ لوگ چینل پر نیجر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا فرسٹ او فال میں آپ لوگ ان دونوں سمارٹ فن کی پرائس بتا رہتا ہوں دین ان دونوں سمارٹ فن کو سپیسیفیکیشن وائز کمپیر کریں گے تو بھائی سپارکس نیو سیون الٹرا کی جو پرائس ہے چھے جی بی ریم ایک سوٹھائی جی بی رون والے ویرین کے ساتھ تھرٹی سکس تھاؤزنڈ روپیس ہے جبکہ ٹیکنو کیامر نائنٹی نیو کی جو پرائس ہے چھے جی بی ریم ایک سوٹھائی جی بی رون والے ویرین کے ساتھ وہ تقریباً پنتالیس ہزار روپے ہے یعنی کہ دونوں سمارٹ فن میں تقریباً نو سے دس ہزار روپے کا ڈیفرنس ہے فور ایکزیمپل اگر میں نو سے دس ہزار روپے ایکسٹرا پے کرتا ہوں تو بھئی ٹیکنو کیامر نائنٹی نیو مجھے ایسی کیا چیز پروائیڈ کرتا ہے جس کی ویسے میں نو سے دس ہزار روپے ایکسٹرا پے کروں کیا یہ سمارٹ فن مجھے نو سے دس ہزار روپے ایکسٹرا پے کرنے کے بعد ویلیو پروائیڈ کرے گا یا پھر نہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں ان دونوں سمارٹ فن کے ڈسپلے سے سپارکس نیو سیون الٹرا کی بات کرو تو بھئی سمارٹ فن میں 6.52 انچیز کا IPS پینل ملتا ہے 720p کی ریزولوشن ہے 90 ہرڈز کا ریفرش ایڈ مل جاتا ہے سینٹر پانچھول کے ساتھ 13 میگا پکسل کی سیلفی ملتی ہے جبکہ بیزل اور چین آپ لوگوں کو کافی بڑے بڑے ملتے ہیں موٹے موٹے ملتے ہیں جو کہ کافی ذرا awkward چیز لگتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کافی ذرا پرانا ڈسپلے یوز کیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف تیکنو کیمن 90 نیو ملتا ہے اس سمارٹ فن میں 6.8 انچیز کے ایک IPS پینل ملتا ہے Full HD پلس کی ریزولوشن ہے there is no higher refresh rate and سینٹر پانچھول کے ساتھ 32 میگا پکسل کی سیلفی مل جاتی ہے بیزل اور چین کی بات کرو تو وہ آپ لوگوں کو ایوریج ملتے ہیں سو اوورال اگر میں ان دونوں سمارٹ فن کو ڈسپلے وائز کمپیر کرو تو بھئی پلس پوائنٹ جاتا ہے ٹیکنو کیمن 90 نیو کے ڈسپلے کو کیونکہ اس سمارٹ فن کا ڈسپلے زیادہ اچھا نکل کر آتا ہے فور اگزیمپل اگر آپ لوگ میرے سامنے دو اگزیمپل رکھتے ہیں ایک سمارٹ فن کا ڈسپلے ہے 720p کے ساتھ 90 ہرٹس refresh rate جبکہ دوسرا سمارٹ فن صرف Full HD کی ریزولوشن پروائیڈ کر رہا ہے کوئی higher refresh rate نہیں دے رہا تو میں یہاں پر پریفر کروں گا Full HD ریزولوشن والے ڈسپلے کو ڈیزائن کی بات کروں تو بھئی ڈیزائن میں دونوں ہی سمارٹ فن کافی زیادہ خوبصورت ہیں لیکن یہاں پر پلس پوائنٹ لے جاتا ہے سمارٹ فن کی بیک پر گلاس ملتا ہے کافی زیادہ چمکتا ہوا ڈیزائن ہے اور یہ چیز کافی زیادہ اچھی ہے کیونکہ بجر کے اندر رہتا ہے سمارٹ فن میں گلاس بیک پروائیڈ کر رہی ہے جبکہ تیکنو کیامر نائنٹی نیو کی بیک پر آپ لوگ کو پلاسٹک ملتا ہے اس کے لئے سپارکس نیو سیون الٹرا کی بیک پر ڈوال کیامراز کا سیڈپ ہے جس میں مین سینسر 50 میگا پکسل کے ہے سکینڈری ان کا کوئی اے آئی لینس دیا جاتا ہے جس کا کوئی بھی کام نہیں ہے صرف نمبرنگ بڑھانے کے لئے لگایا گیا ہے مین سینسر کا ہی کام ہے جو کہ 50 میگا پکسل کے ہے اور وہی ورک کرے گا جبکہ دوسری طرف تیکنو کیامر نائنٹی نیو کی بیک پر ٹرپل کیامراز کا سیڈپ ہے جس میں مین سینسر 48 میگا پکسل کے ہے اور باقی دو سینسر جہاں وہ ایمی سینسر لگایا گیا ہے ان کا بھی کوئی کام نہیں ہے بٹ اگر میں یہ بات کروں کہ ان دونوں سمارٹ فن میں سے کس سمارٹ فن کا کیامرہ زیادہ بہتر نکل کر آتا ہے تو بھئی definitely تیکنو کیامر نائنٹی نیو کا کیامرہ بہت زیادہ اچھا نکل کر آتا ہے اس کمپیرڈ ٹو سپارکس نیو سیون الٹرا بٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیکنو کیامر نائنٹی نیو کا کیامرہ جو ہے وہ پرائس رینج کے حساب سے جسٹیفائی کرتا ہے تو بھئی ایسا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اس پرائس رینج کے اندر آپ لوگ کو یوز فون مل جاتے ہیں جو اس سمارٹ فون سے بہت زیادہ اچھا کیامرہ آپ لوگ کو پروائیڈ کرتے ہیں اچھا کچھ لوگوں نے سپارکس نیو سیون الٹرا کو پرچیز کیا ہے لیکن ان کا ایک ہی گلہ آ رہا ہے کہ سپارکس نیو سیون الٹرا کا جو کیامرہ وہ بہت زیادہ بیکار کیامرہ ہے اور یہ کمنٹ آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں سو اوورال میں کیامرہ کی بات کروں اگر آپ لوگ سپارکس نیو سیون الٹرا کو کیامرے کے لیے پرچیز کرتے ہیں تو یقیناً آپ لوگ اپنا پیسہ برباد کروگے اس کی وجہ یہ ہے کہ سمارٹ فون کا کیامرہ ڈپارٹمنٹ مجھے کافی ذرا ویک لگا جبکہ دوسری طرف ٹیکنو کیامرہ ڈپارٹمنٹ کا کیامرہ ڈپارٹمنٹ اچھا نکل کر آتا ہے اس کمپیرڈ تو سپارکس نیو سیون الٹرا انڈرویڈ ورزین کی بات کرو تو یہ دونوں ہی سمارٹ فون انڈرویڈ 12 کے ساتھ آتے ہیں بٹ سپارکس نیو سیون الٹرا میں سٹوک انڈرویڈ آتا ہے یعنی کہ اس سمارٹ فون کا جو یو آئی ایکسپیرینس ہے وہ آپ لوگوں کو کافی ذرا اچھا ملنے والا ہے بلوٹ ویرز نہیں دیکھنے کو ملیں گے پرینسٹول ایپ نہیں ملنے والے یو آئی ایکسپیرینس جو ہے وہ کافی ذرا سموث رہنے والا ہے جبکہ ٹیکنو کیامرہ ڈینٹین نیو کا یو آئی ایکسپیرینس ہے وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیڈ ملنے والا ہے کیونکہ سمارٹ فون میں پرینسٹول ایپ بھی ملنے والے ہیں بلوٹ ویرز بھی ملنے والے ہیں تو یو آئی ایکسپیرینس جو ہے وہ دونوں میں سے یہاں پر سپارک نیو سیون الٹرا کا زیادہ بہتر ملے گا آپ کو چپسٹ کی بات کرو تو سپارک نیو سیون الٹرا میں یونیسوک ٹی سکسٹین والا چپسٹ ملتا ہے جو کہ پرفومنس کے لحاظ سے کافی ذرا اچھا ہے 12 نانومیٹر کی فیبریکیشن پر بیس کرتا ہے 40 fps آپ لوگوں کو PUBG کے اندر پروائیڈ کر دیتا ہے جائرو آپ لوگوں کو ہارڈویر بیس نہیں ملتا جائرو آپ لوگوں کو سورٹویر بیس ہی ملتا ہے جبکہ دوسری طرف ٹیکنو کیاما 90 نیو میں آپ لوگ کو میری ڈیک ہیلیو جی 85 ملتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو 40 fps PUBG کے اندر پروائیڈ کرتا ہے 12 نانومیٹر کی فیبریکیشن پر بیس کرتا ہے پرفومنس کے لحاظ سے یہ چپسٹ بھی کافی ذرا اچھا ہے دونوں چپسٹ کو اگر میں کمپیر کروں تو بھائی دونوں چپسٹ کی جو پرفومنس ہے نا وہ ایز ایز سیم ہے میمری ویرین کی بات کرو تو بھائی دونوں ہی سمارٹھون میں سیم ویرین آتا ہے 6 GB RAM 128 GB کی روم دونوں ہی سمارٹھون میں سائیڈ مانٹڈ فنگر بینڈ سکینر آتا ہے اور دونوں ہی سمارٹھون میں فیس ان لوگ کو آپشن بھی مل جاتا ہے لاسٹ میں بات کرتے ہیں بیٹری کی تو دونوں ہی سمارٹھون میں ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی آتی ہے دونوں ہی سمارٹھون میں 50 mH کی بیٹری بھی ہے اور دونوں ہی سمارٹھون میں 18 وارٹ کی فارس چیزن کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان دونوں سمارٹھون میں سیم پروائیڈ کی گئی ہیں بٹ مسئلہ کہاں پر آرہا ہے مسئلہ آرہا ہے پرائس پر سپارس نیو سیون الٹرا آتا ہے صرف 36,000 کی پرائس میں جبکہ ٹیکنو کیاما 90 نیو جو ہے وہ 45,000 کی پرائس میں آتا ہے مارکٹ سے یعنی کہ آف لین مارکٹ سے پرچیز کرو گے تو بھئی یہ سمارٹھون آپ لوگوں کو 50,000 سے کم میں نہیں ملنے والا سو اوورال میں نے ان دونوں سمارٹھون کو آپس میں کمپیر کر دیا ہے اور آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹڈ بتایا ہے کہ بھئی دونوں سمارٹھون میں کیا ڈیفرنس پائے جاتے ہیں اور آپ لوگ اس چیز سے انتاظہ بھی لگا چکی ہوں گے کہ بھئی یہ چیز اس میں بری ہے یہ چیز اس میں بری ہے یہ چیز اس میں اچھی ہے اور یہ چیز اس میں اچھی ہے بھئی دونوں سمارٹھون میں 10,000 روپے کا ڈیفرنس ہے دیکھو یار اگر آپ لوگوں کو کیامرا سے اتنا زیارہ کوئی الرجی نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف ڈیسنٹ سی پکچرز لینی ہے یعنی کہ بس زیارہ اچھی کوالٹی کی بھی نہ ہو اور زیارہ خراب کوالٹی کی بھی نہ ہو تو بھئی آپ لوگ ڈیفنیٹلی سپارکس نیو سامن الٹرا کو پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کا 10,000 روپے بچ رہے ہیں لیکن اگر آپ لوگ پیسے زیارہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ ٹیکنو کیامر نائنٹین نیو کی طرف جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ لوگ کو یہ کہوں گا کہ بھئی آپ لوگ ان دونوں سمارٹ فن کی طرف مت جائیں صرف 4GB 64GB کی کھاتے رہی آپ لوگ جو ہے وہ سمارٹ فن کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں میری ریکمینڈیشن ہے کہ بھئی آپ لوگ ریال می نارزو 50 کی طرف جائیں اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ ریحان بھئی آپ ریال می کی مارکٹنگ بہت زیادہ اچھی کر رہے ہو دیکھو یار مجھے ان تینوں کمپنی سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے میں آپ لوگ کو ایک اونیسٹ اوپینین دے رہا ہوں کہ بھئی یہ جو نارزو 50 ہے نا یہ ون آف دی بیسٹ ڈیوائس ہے اس ٹیم چالیس ہزار کی پرائس میں ان دونوں سمارٹ فن سے کافی ذرا اچھی سپیسیفیکیشن آپ لوگ کو نارزو 50 میں مر رہی ہیں بس ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے جی چار جی بی ریم اور چون سر جی بی روم والا ویرینڈ ملتا ہے سو امید کرتا ہوں کہ بھئی ان دونوں سمارٹ فن کے حوالے سے آپ لوگ کے تمام ڈاؤٹس کلیر ہو گئے اگر کلیر ہو گئے ہیں تو بھئی ویڈیو کو لائک مرو شیئر کرو سبسکرائب کرو میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ